بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یا جائدات کے تنازعات ہوتے ہیں اور ایسے ایسے پیسوں کے تنازعوں پہ اور لیندین کے تنازعات پہ ایسے ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ خاندانی دشمنی میں بدل جاتے ہیں اور ایک دوسرے ایک طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ادھار لیتے ہیں اپس میں رشتہ داروں سے یا دوستوں سے یا کوئی لیندین کرتے ہیں تو اکثر یہ ترم سننے میں ملتی ہے کہ بھئی اقائی کی بے اعتباری ہے اگر ہم کسی کو کہیں کہ ایچھ اللہ تم میرے سے پیسے لے رہے ہو تو اس کو لکھ لیتے ہیں کہیں پہ تو دوسرا بندہ مائنڈ کر جاتا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو میرے بے اعتبار نہیں ہے کہ آپ کیوں لکھوانا چاہ رہے ہو میں آپ کو دے دوں گا پیسے واپس ہم یہ چاہیے کہ ہم اس بات کو مائنڈ نہ کریں خوشدلی سے کہیں کہ ہم اس بات اس پیسے کو ادھار کو یہ جو ہمارا ڈیلنگ ہو رہی ہے اس کو ہم کئی لکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حقوم ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آج جو آیت میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ سورہ بکرہ کی آیت 282 ہے اور یہ ہے کافی لمبی آیت ہے تو میں اس میں آپ کو تھوڑا سا پورشن سناتا ہوں اس کا اور یہ ہے کہ اے ایمان والو جب لیند لین کرو تو مدھار کا کسی میاد مہین کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو اور لکھے تمہارے درمیان کو لکھنے والا انصاف کے ساتھ اور نہ کرے انکار لکھنے والا لکھنے سے جیسا کہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے سو چاہیے کہ وہ لکھے اور تحریر لکھوائے وہ شخص جس پر کرز ہے اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور کمی بیشی نہ کرے اس میں ذرا بھی اور اگر ہو وہ شخص جس پر کرز ہے کا مقل یا ضعیف یا قابلیت نہ رکھتا ہو کہ تحریر لکھوائے وہ خود تو لکھوائے اس کا ولی انصاف کے ساتھ اور اس کی بات اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں کہ کون اس میں گواہ بن سکتے ہیں کہ جب آپ ڈیل کر رہے ہو تو کوئی اپنے ساتھ گواہ بٹھا لیں آپ کی یہ ڈیل ہوئی ہے لیکن اس کی سب سے آخری جو آیت ہے اس میں جو سب سے آخری جو لائن ہے اس آیت کی اور ڈرتے رہو اللہ سے اور کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے اللہ تم کو اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پڑھتا ہے کہ ہماری انسان کی نیچر کیسی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ نے میں قرآن باق میں ہر چیز کی ڈیلنگ بتا دی یا پیسے اگر آپ نے لین دن کرنا ہے تو آپ ایک اس کو اندازہ ہے کہ اس سے جھگڑے بڑھ سکتے ہیں مشکلات پریضہ ہو سکتی ہیں تو گواہ بنا لیں ایک تو اور لکھ لیں اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لکھ لو اس کو تاکہ سے کتنے سارے معاملات جو ہیں وہ حال ہو سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں کہہ رہے ہیں کہ کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو اللہ تعالیٰ تو ہمارے فائدے کے لیے باتیں بتا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہیں ان کو سیکھیں ان پر عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لے کریں تاکہ ہم ایک خوب بہترین انسان اور بہترین مسلمان من سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آپ سے ملعقات ہوگی کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دیکھ